دار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں عید ملاد النبی کی کہ یہ جشن یہ عید یہ خوشی ابلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں مولانا صاحب بڑے عدب سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے گساخی کرنا ہمارا وطیرہ نہیں کسی کو برا کہنا ہمارا وطیرہ نہیں ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکال لے اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتحہ لگے گا تابعین کی جماعت پہ کیا فتحہ لگے گا اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا پھر میرے بعد آنے والا پھر ان کے بعد آنے والا بہترین دور شریعت میں شریعت والوں کا محمد کریم کا دور صحابہ کرام کا دور تابعین اعظام کا دور اور یہ بہترین ادوار تھے کہ این ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلیں یہ بھنگڑیں نہیں ڈالیں یہ مکہ مدینہ کے موڈل بیت اللہ اور مسجد نبی کے موڈل نہیں بنیں چار پتھر رکھ کر مصنوعی پہاڑی بنا کر گھر میں سے پائپ لا کر اس میں لگا کر زمزم کا نام نہیں دیا گیا نکلی داڑییں نہیں لگی چمتے نہیں بجھے گانوں کے رخص نہیں ہوئے ڈال گانے دھمال یہ نہیں ڈلی تو یہ خوشیہ نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک بعض لوگوں پہ کیا وطوہ لگاؤ گے دھمال